ہے دوستو سارک ٹینک انڈیا کے جج اسوین گروور جو بھارت پیک کے فاؤنڈر ہے انہوں نے اپنے ایم ڈی کے پد کو ریجائن کر دیا لیکن انہوں نے ایسا کیا کیوں جس کی وجہ سے ان کو ریجائن دینے کی نوبت آ گئی تو دوستو اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اسوین گروور کی گلتیاں جن کی وجہ سے آج ان کی یہ حالت ہو گئی ہے تو دوستو ایک ریپورٹ کی انوصار اسوین گروور اور کمپنی کے انویسٹر ان دونوں کے بیچ میں اندر ہی اندر ٹکراو ہو رہے تھے لیکن مین وجہ جنوری میں شروع ہوئی جب نائکہ کا آئی پیو آنے والا تھا تب اسوین نے کوٹک مہندرہ بینک جس میں وہ پہلے بھی کام کر چکے تھے اس بینک سے وہ نائکہ کے آئی پیو میں انویسٹ کرنے کے لیے ایک سنٹن اماؤنٹ لینے والے تھے لیکن آخری وقت پر اس اماؤنٹ کی ویوستہ نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے اسوین نائکہ کے آئی پیو میں پوری طریقے سے فائننس نہیں کر پائے جس سے اسوین گروور بہتی زیادہ گصہ ہو گئی اور کوٹک مہندرہ بینک کے امپلوئی کو کول پر بہتی بری طریقے سے دھمکیا اور بعد میں یہ کول ریکورڈنگ سوسل میڈیا پر وائرل ہو گئی یہ سن کر کوٹک مہندرہ بینک نے اسوین گروور پر قانونی روپ سے کیس کر دیا جس کے بعد اسوین گروور کے برے دن شروع ہو گئی بعد میں بھارت پیک کی جب بیلے سیٹ چیک کی گئی تو اس میں بہت سے روپیوں کی ہیرہ فیری کی گئی تھی اور اس سمیں ایکاؤنٹنگ ڈپارڈمنٹ اسوین گروور کی وائف مدو جین گروور کے ہاتھوں میں تھی جب کمپنی کے لوگوں کو اس ہیرہ فیری کا پتا چلا تو اسی سمیں اسوین گروور کی وائف کو کمپنی سے باہر نکال دیا اور اسوین گروور پر بھی کمپنی چھوڑنے کا دباؤ بنانے لگے اسوین نے کہا کہ میں اپنے اسے کے سارے سیر کمپنی کو واپس دے دوں گا لیکن مجھے بدلے میں چار ہزار کروڑ روپے چاہیے بعد میں کمپنی نے اس حجاؤ کو پوری طریقے سے نکار دیا اور کمپنی نے کہا کہ تمہاری گلتیوں کی وجہ سے اجت سے ریجائن کرو گے یا بورڈ اینڈ ڈائریکٹر کی میٹنگ میں سب کے سامنے بیجت ہو کر نکلنا چاہو گے اسی وجہ سے اسوین گروور نے اپنے ایم ڈی پس سے ریجائن کر دیا یہاں پر اسوین گروور کی گلتی یہ ہے کہ خود کی کمپنی کے میچوریٹی سیر دوسرے لوگوں کے پاس ہونا ابھی تک اس معاملے میں گلتی دونوں طرف سے ہے اسوین گروور کی وائف جب پیسوں کی ہیرا فیری کر رہی تھی تب اس سمیں اسوین نے اس کو روکا نہیں جو اس سمیں اسوین کمپنی کے ایم ڈی تھے جو پوری کمپنی کے منیجمنٹ پر نجر رکھنے کا کام کرتے تھے اس لیے دوستو انسان کتنا بھی ہوشیار کیوں نہیں ہو لیکن ایک گلت کام جس کی وجہ سے کئی سالوں کی محنت اور عجت دونوں ہی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ویڈیو کو پسند آئی تو لائک کیجئے کمنٹ میں جرور بتائیں کہ آپ کو اس معاملے میں کیا لگتا ہے اور ایسے ہی بزنس اسٹوری جاننے کے لیے چینل کو جرور سبسکرائی کر لیجئے تھائنکیو اینڈ کیپ ووچنگ